بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا ہے پروردگار عالم بانیانِ مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے سارے آمین کہو اس عزت والے دربار سے کوئی خالدہ مند نہ جائے امام حسین سرکار عزداروں کی حفاظت فرمائے ماں و بہنوں و بیٹیوں کے پردے سلامت رہی جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہے و مکان و مقیم تا قیام قیامت آباد رہی عالی مرتبت عزیز محترم جناب آغا شویب صاحب ان کے دوستوں بھائیوں عزیزوں بچوں بزرگوں پردداروں والدگرامی اور سارے علاقہ کی نوکری قائنات کی مالکین اپنی بارگامی کو عالی مرتبت عزد مہاب برادر ماغا قاسم صاحب سے لے کے آخری ماتمی تک وہ سارے احباب جو اس کاروان کا حصہ ہیں مرچن ناصر بخاری صاحب سے لے کے آغا پاس تک مالک سب کی حاضریہ کو بھولتا ہے اور سجاد شاہ جسے لے کے امدانی بادشاہ تک جو لوگ بولتے ہیں میں منت کر رہوں امین کہنا میرے اللہ عزدار گھروں کی بیٹیوں کی نصیب اچھے عزدار گھروں میں جو بچے بے اولاد ہیں اشواق حیدر سمیت منظور سمیت کائنات کے ہر ماتمی کی جھولی آباد فرمائے ہیں میرے مالک میرے وطن کی خیر فرمائے ہیں میرے اللہ ایران کی مدد فرمائے ہیں غزہ کی مسلمانوں کی مدد فرمائے ہیں میرے اللہ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم نسرت مظلوم کے کافلے میں شریک ہو سکے ہیں درود پڑھ دیں مل کے اجازت ہے جی کچھ موسم کی خرابی کی وجہ سے کچھ بارش کی وجہ سے مجلس تاخیر سے شروع ہوئی اور کچھ تھندک کا حساس بھی ہو گیا لمبی مجلس بلکل نہ پڑھنی ہے نہ پڑھنی چاہیے عزت مواب موررخ مقتل مظلوم جناب ملک علی رضا صاحب میرے بات آپ سے خفتہ کوکلی تشریف فرمائے ہیں تیس سے زیادہ زیادہ پہنتیس منٹ پڑھنا چاہیے میرے کاغذات ہوں اس سے زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے یہ راضی رہیے گا پھر کل تک جیئے تو یک و مئی ہے کل جوہر ٹاؤن میں بابا جو آدشاہ جی کی ہم سالانہ زدہ لیے مجلس رضا ٹھیک تین میرے دن شروع ہو جائے گی اور رات دس گیارہ میں تک انشاءاللہ رہے گی ملک پاکستان کی محترم محتبر شخصیات کو خطاب کرنا ہے شام سات وجہ کے قریب میں بھی آپ کو سلام کروں گا پھر یک و جون شہر لاہور کی دو تاریخی مہنی سے قصرِ بدول تئیس ذکات بن گئی بادشاہ والی حمشت کے نام سے محیس ہوا کرتی ہے اور بادشاہ کا تعبود ہوتا ہے اس میں انشاءاللہ آخر میں میں آپ کو سلام کروں گا اور قریشنگر اوم المصائب شہر لاہور کی تاریخی مہنی سبا و آسف شاہ جی اور آباب کے زیرے تمام ٹھیک بارہ وجہ رات آپ کو سلام کریں گے حضید شویب کی والدہ کی طرف سے ایک حکم ملا ہے میرے لئے بھی وہ ہمہ برابر ہیں میں اسی حکم کی تعمیل میں ایک ٹکڑا آج کی گفتگو کا آپ کی نظر کر کے جلدی جلدی ممبر اپنے سے بہتر پڑھنے والے کے حوالے کر دوں گا جو حکم ملائے اس کی تعمیل کرنے سے پہلے ماحول بڑا کمال بنا دیا جنابی علامہ محمد عباس عزیزی صاحب نے جی چار ہے چار مصرے مشکل ہوئی بابا جی اجازت دیں دیں اس نے آباد کیا آن کے جو فل کعبہ بلو جی جی وہ بیو اچھا جی بہت شکریہ یہ کعبہ پہلے فلام نگایا ہوا میں نے کل تک جی ہے اور کسی نے مجھے یاد کرایا تو میں الکعبہ پہ گفتگو کروں گا اب وقت نہیں ہے اس نے آباد کیا آن کمیربانی بابا جی بہت شکریہ جی وہ عزیز صاحب نے کیسا ہے تو آڈیوں زندگیوں میں کائنات کے سندر میں کعبہ کعبے کے سندر میں کتنا اچھا لگتا اگر آپ ہاتھ کھلتے ہیں بیٹا شعبہ سلام ہے آپ کو آئے دری شہدادی عزت ہیں آپ کو خدا کرے یہ ہاتھ اچھے رہے کتنی جلدی محول بن گیا سلام ہے آپ کو جی جی ہو جی علی استان نے کائنات کے سندر میں کعبہ کعبے کے سندر میں چلو واقعی ہے تو جملہ کھولو اگر مدد کرنے کا وعدہ کرو تو بڑا سجا کے لکھا ہے مسلمانوں نے کہ علی نے نزول قرآن سے دس سال پہلے کعبے کے سندر پہ محمد کے ہاتھ پہ قرآن پڑھ دیا شیعہ سنی دونوں گھروں نے لکھا میں دونوں گھروں سے معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں جب آپ خود لکھ رہے ہیں کہ علی نے نزول سے دس سال پہلے پڑھ دیا تو یہ مت لکھو کہ علی نے قرآن پڑھ دیا پھر لکھو جو علی نے پڑھ دیا جب بات ہی دس سال پہلے کی ہو رہی ہے جب آپ خود لکھ رہے ہیں کہ باست بولا کر لکھ رہے ہیں بات جو آجا جی جب آپ خود لکھ رہے ہیں بات کہ دس سال پہلے پڑھ دیا تو پھر لکھ دیں نا جو علی نے پڑھ دیا یہی حق تھا اس جملے کا علی کی قسم میں مطمئن ہو گیا خود لکھ داری آپ جیئے ہیں آپ سلامت رہے ہیں بات سال جی بڑیاں مہربانیاں جتنے مشکل ماحول میں آ جانے والوں تمہیں سلام ہیں اوپر سے بول بھی رہے ہو بی بی آپ کو عزت دو آپ سلامت رہیں آپ صدا آباد رہیں اس نے آباد کیا آن کے جو فل کعبہ تھوڑا سا سر کی وجہ زبان ہی لاؤنا بچے درہ میرا دل مطمئن ہو جائے گا اتنا سفر کیا آپ کو سلام کے لئے اس نے آباد کیا آن کے جو فل کعبہ اس کے ہی آخری نائب کی ہے منزل کعبہ آپ جیئے اللہ کرے یہ ہاتھ اچھے رہے جی بات شاہدی سلام دے میں سلام دے میرے علیہ السلام دے میں مل پہ گئے کاش بادشاہ علیہ السلام دے میں سلام ہے آپ کو اور آگے بڑی جگہ اگر آپ ذہمت کریں برا نہ لگے تو آگے تشریف لے آئیں آپ ایک قدم آگے نہیں آتے نظری اللہ نے آزے حسین آپ سارے شہزادے اگر ایک قدم نظری اللہ نے آزے حسین آگے تشریف لے آئیں مجلس کا ماحول ہی کچھ اور ہو جائے گا بی بی آپ کو عزت دے بہت شکریہ جی زہمت کی معافی ذر بڑی مہربانی اس نے آباد کیا آن کے جوفل کعبہ اس کے ہی آخری نائب کی ہے منزل کعبہ جب یقی ہو گیا وحدت کے تحفظ کا اسے تب نمازی نے کہا فستو بے رب آئے 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 کروڑ بار شکریہ کروڑ بار شکریہ اللہ اور علیہوں علاقے علیہوں ہونس اسلام کی منبابا خطرہ دشاروں نے فردیسیاں بھی خیر ہوئے کہ دیمدر ہے علی عمولِ حائدری آپ کے سننے کے کیا کہنے آپ کے بولنے کے کیا کہنے بی بی آپ کوئی زم چودہ قسم آپ کی کیا بات اس مشکل ماحول میں اتنی بڑی دعات دشمنہ کروڑا علیہ السلام علیہ ربا کے ساتھ دل بولا علی بولا جیو نارا امیل آیت علیہ ربا کے ساتھ نارا امیل آیت علیہ 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 امیان قلی قرآن ہر حلا دیدی پہنچان دو میں ہاتھ بنا دے کر کے نارا حائدری اس نے آباد کیا بسم اللہ ویلکم جیئے سلامت رہے اور آگے تشیف لے اس نے آباد کیا آن کے جوفل کاما اس کے ہی آخری نائب کی ہے منزل کاما جب یقین ہو گیا وحدت کے تحفظ کا اسے تب نمازی نے کہا فست ہو گئے ربا سلام جے بابا جو جیو رادف جیو میرا بچہ بی بی آپ کو عزت دے نظریہ حیات میں جنت خرید لی جو حکم مجھے ملا ہے جو پیغام امد جی کی طرف سے مجھ پہ حکم کیا گیا ہے میں اس موضوع کی بالکل قریب آنا چاہتا ہوں اور جیسا میں نے کہا موت نہیں پڑھنا چاہتا ہوں نظریہ حیات میں موضوع بتائے بغیر فیصل پڑھ رہا ہوں سکلیند موضوع نہیں بتا رہا چوتھے مصرے پہ فیصلہ کروں گا کون موضوع تک پہنچ گیا اور شوئے فیصلہ کرے گا کہ اس نے مجھے کہا جی اممہ جی کہہ رہی ہے کہ یہ ضرور پڑھا جائے نظریہ حیات میں جنت خرید لی چھوٹی سی ایک بات میں جنت خرید لی صدیوں کے بعد بھی کوئی اس تک نہ جا سکا اور میں بس ایک رات بولیاں کر رہے ہیں مہربانی کی دیگا جی جی واس جا جا جی صدقے جام اللہ کرے ہاتھ اچھے حیران اللہ کرے یہ میار قائم ہی رہے یہ میرا بچہ علی بادشاہ عزت دیا ہائے داری سارے مہربانی کرنا جی بسم اللہ عیسی ابن مریم نے مردوں کو زندہ کر دیا اور ایک دو کا ذکر کے آلہکھوں کو زندہ کر دیا ان فرادیاں اور قومی قائد میں کچھ فرقا ہے فاطمہ کے لال نے قوموں کو لے لکھا ہے مہربانی 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 کیا کہنے جی سلامت رہیں پھر کہوں جی نظریہ حیات میں جنت خریدی چھوٹی سی ایک بات دی صدیوں کے بعد بھی کوئی اس تک نہ جا سکا ہرنے بس ایک رات میں محسوس بھائی فیصلہ نہیں سچی نصی فیصلہ نہیں ہرنے بس ایک رات میں جنت آپ کے کیا کہنے چلیں کیا کہنے کا تو سلسل اگر رہے تو چار مصرے اور سناؤں کبری آئی سہن میں ایک آشیانہ چاہیے کیا کروں کہاں چلا جاؤں یہ مصرہ پڑھنے کے لئے کدھر جائیں بتاؤ لاہور تک تو آگئے ملتانسی سے آگے کہاں جائیں کبری آئی سہن میں ایک آشیانہ چاہیے اس مسافر کو بھی جنت میں ٹھکانا چاہیے ہاتھ کھول بیٹا شاباش ہائے دری کبری آئی سہن میں جی مہربانی بی بی آپ کو حزت دیں اتنی دور سے ہاتھ اٹھایا آپ نے اللہ کرے ہاتھ اچھا رہے خدا کرے کسے ماتمین تلیئنج نہ کرنی پہوے اتنی روے ہاتھ ماتمینہ کبری آئی سہن میں ایک آشیانہ چاہیے اس مسافر کو بھی جنت میں ٹھکانا چاہیے اور اس نے حق کے راستے کا راستہ روکا نہیں خور کو بس ہمراہ جانے کا بات آئے 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 آقا شیف شاہ جی 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 اس بندے میری مدد کیتی علی جی کسہ میں پیڑا یہ سکالتے اب باس بولے انہوں نے میری مدد کیتی ماتا بادشاہ نسلہ دی خیر ہوئے ہے علی جی سہنے دی اللہ کرے تیرا ہاتھ اچھا ہی نہ میرے مل پہ گئے لیتی اندر علی ضرور بولے جیو آپ جیئیں آپ سلامت رہیں اس نے حق کے راستے کا راستہ روکا نہیں خور کو بس ہمراہ جانے کا بہانہ چاہیے سبحان اللہ بڑا زی چاہ رہا ہے میرا چارمس سے پڑھنے کو اور بار بار اپنے آپ میں سوچ رہا ہوں لوگ تھوڑے ہیں ہو سکتے ہیں نہ بولے تو میری طبیعت دکھی ہو جائے پڑھوں چلو ممکن پہ سلطنت کی مقدس نبید لو رمال باندھ رہے تھے حسین اور ساتھ ساتھ فرما رہے تھے ممکن پہ سلطنت کی مکمل نبید لو تم ہو گئے حسین کے اب کیا مزید جنابِ علی جنابِ علی جی باچھا جی جی بابا جی علی جی صدی نے اللہ کرے یہ ماحول سلامت رہے اللہ کرے اس طرح سننے والے سلامت رہے یہ میرا بچہ بی بی عزت میں نلال کو جی پترہ بولی میں نلال شاہ باش چودہ کی قسم راجی ممکن پہ سلطنت کی جی بی بی آپ کو عزت دے مالک شفا دے ممکن پہ سلطنت کی مقدس نبید لو تم ہو گئے حسین کے اب کیا مزید لو میرے علی ویکھی یہ زندگی ساری سواز لے نہیں تم ہو گئے حسین کے اب کیا مزید لو رومال باندھ رہے تھے اور فرما رہے تھے تم نے ہمارے عشق میں چھوڑی گورنری جاؤ اب اس رومال سے عالم مرضی ہے اس کی جو نہیں بینیادی کی اس نے جو نہیں بولا جی بذرگو چھتیاں داریاں تھے ہاتھ اچھے سلام میں میرے باقی کل ملاقات انشاءاللہ بی بی اصطان اللہ اکمہ آپ جی ہیں بولا کر ذکر حسین میں جوانی بے داغ رہے جوانیاں بے داغ رہے ہاں یہی تو بات ہے جنت جو ہے نا باس محسوس نہیں کہے گا آپ شہر کہے بھی لیتے جنت غم شبیر کے ایک عشق کی قیمت جنت غم شبیر کے ایک عشق کی قیمت اسرار سے فرما گئی یہ بانی اسلام وائز مجھے لالچ دے کسی قیمت شائق جنت میری آنکھوں سے تپک تھی ایسے یہ ہاتھ چاہی رہے اللہ اکبر اللہ اکبر جی جو علم کی چھاؤں میں کھڑے ہو حسین عزد دے اللہ یہ ہاتھ چاہی رہے یہ میار قائم ہی رہی یہ یہ ہی بولنا چاہیے مہاوہ جی ایک بڑا معتبر نا گزر ہے زاکری دیگج میرے کروڑ سلام وانونا تھے قبلہ وقعبہ سرکار سائی منظور مرہوم شائری کی سخن وری کی زاکری کی دنیا کا بادشاہ زاکر تھا کیا کہنے ان کے اچار مصر آکھ حسن میں یارہ بارہ سال میں نہیں پڑھے آکھ میں آکھ پائنس ہتھ باری میں پڑھے تو نہ سن لیا انہ میں فرما شاکت ملتانی یا گمہ پڑھیں گا تو نہیں پڑھ پڑھ یارہ بارہ سال انہ دے انتقال تک وسال علی تک میں پھر محنگی بڑی خالق نے بنائی ہے یہ جنت محنگی آ دیکھ کبھی ہاتھ کا زنجیر کا ماتم ہاں خون پسینے کی کمات زمان سلامت روے یار تید اندر علی ہاتھ اچھ ہے ہائے داری لادی ابھی پترا علی افصان دینی اللہ اکبر آپ جیئے بیٹا آپ سلامت رہے آپ کی سلامتی ہی میری سلامتی سدا سلامت رہو ممکن پہ سلطنت کی مقدس نوید لو تم ہو گئے حشین کے اب کیا مزید مزید کا اپنا حط صحیح اب کیا مزید لو تم نے ہمارے عشق میں چھوڑی گورن مری اب اس رمال سے عالم خرید لو کیا کہنے کوفہ کے ایک عالم نے باقیدہ توسل بابا جی چھوڑکی ڈال دیتے خون نک جاتا یہ اممہ کا رمال کیوں ماندہ یہ بات میں پڑ پڑ کے انہوں نے کا تھکیا مجھے سمجھ نہیں آرہی بادشاہ ہمارے ہمارے بادشاہ ہمارے 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 بادشاہ مجھے مجھے مہربان تھے دارین کے والی چاہتے تھے کہ جگت میرے رستے میں کھڑی ہو باندھا تھا رمال اس لیے شبیر کا دل تھا مجرم جو بڑا ہے تو سفارش اب تو نہیں بول سکتا نا بھائی مقصود علیدی کا سمجھ انہیں مندفی کی تے ہو پتران ہو جی وہ عزیز تا نہیں اللہ اکبر نسلانی خیار روم سارے ہائے داری سلام بھدرب یوں مجھ پہ مہربان تھے آپ کے کیا کہنا یوں مٹ پہ مہربان تھے دارین کے والی چاہتے تھے کہ جنت میرے رستے میں کھڑی ہو باندھا تھا رومال اس لیے شبیر کا دل تھا مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بڑی ہو ٹھیک کر کے بے پتر تھک جائیں گا ٹھیک ختم ہوگئی میری نوکری سلامت حضم کے پانچ بند پانچ بند کئی شعب سے وعدہ تھا اور گفتگو تمام جناب ملک رضا صاحب ہر حوالے سے مجھ سے بہتر گفتگو فرماتے تفصیل سے آپ کو مہینی سنائیں گے میں بھی ساڑھے دس بجے کا حاضر خدمت ہوں گیارہ مجھے کا حکم تھا بارل جس طرح بھی مالکوں نے تقسیم کی تھی اسی طرح حکم ملا اور میں حاضر صدمت ہو گیا تین چار منٹ کی آگے کو مصرہ آج چلے دروت پڑھ دیں مل کے بلند آج میں سمجھا انہوں نے کوئی مصرہ پڑھا بی بی آپ کو عزت دیں سلامت رہیں صدا آباد آج مہربانی بی بی آپ کو عزت دیں چلیں بہت شکریہ بی بی آپ کو عزت دیں سلامت رہیں صدا آباد رہیں شب آشور مسہب نہیں پڑھ رہا زیر میں رہ میں مسہب نہیں پڑھا ہر سے ہر کے دل نے پوچھا ہر کل کا کیا پروگرام باہ 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 شیف شاید ہون تک دا اس کو آدمی آیا جڑا جملے دیداد دست جناب آری بڑی مہربانی اللہ کرے ہاتھ اچھے روے مہربانی سکھے باہ باہ ہر سے سرکار ہر کے دل نے پوچھا ہر کل کا کیا پروگرام باہ جی دعا بھی کرے جس کیفیت مرشد بیٹھے ہو جس بہت پتر ہو تو ہر کل کا کیا پروگرام ہے ہر نے کہ کل حسین سے جنگ لڑی دل نے کہ میں اس کل کا نہیں کہہ رہا جو کل ہے بیٹھا واقعی آپ کو سمجھ نہیں آئے پھر بچے کیا ماز آیا آپ کے مائل اس موسم میں آپ گھر سے نکل آئے آپ حاضر ہو کے آپ سینٹ ہو گئے بیٹھا کل کا کیا پروگرام ہے اور نے کل حسین سے جنگ لینی دل نے کہ میں اس کل کا نہیں کہہ رہا جو کل ہے میں اس کل کا کہہ رہا ہوں جس کے بعد کل کوئی نہیں یہ بات ہوئی اب تسلیح ہوئی ہے بادشاہ ممکنات کی قسم ملک علی دیدہ اب مجھے تسلیح ہوئی یہ یہ ہے میری میری داد باوی جواد شورہ کو ملاقات ہوں دی ٹھیک تین بجے مہجز شروع ہو جائے گی غالباً سوہ تین سوڑھ تین بجے جناب برادرم غلام رضا جنگی صاحب نے خطاب فرمانا ہے اور پھر اسی ترتیب سے پانچ بجے قبل و کعبہ باوی ذرگام شاہ جی نے خطاب دل نے کہ کل کل نہ کر کردو بھی سنا کرو یہ بھی مضموع ہے اس نے کہ کل کل نہ کر کل سے پہلے اپنی کل سی دھی کہاں چلے جائیں ہم جیسے کریے کہاں چلے جائیں میرمانی آپ کی یہ لوگ نہ ہو تو ہمارا کیا بنے کہاں جی سکرائن بولیا کر یار علی رواز نہیں اس نے کہاں مطلب تو آٹے سنن دے ست کے جام اتنا کہ کل تو کل ہے دل نے کہ کل کل نہ کر کیسا اچھا ہوتا میرا لال تو مجھے سنتا پھر باہر چلتے تو میرے سا سیل فی بناتا تجھے کہہ ہوں تو جب مجھے سنے گئی نہیں کیسے لوگوں کو بتائے کہ میں کیا سن کے آئے کل کل نہ کر تیری مرضی ہے ویسے اگر اوٹ گیا تو سوری کل کل نہ کر کل سے پہلے اصل میں میرے پاس شیعہ سکول نہیں شیعہ اکیڈمی نہیں ہے شیعہ کالج نہیں ہے شیعہ یونیورسٹی نہیں ہے یہی سکول ہے یہی کالج ہے یہی یونیورسٹی ہے یہی اکیڈمی ہے مجھے تمہیں پڑھانے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی جگہ ہی نہیں ہے تم پیرڈ کے دوران اگر تم اس کو دیوتے رہو گے تو کیا فائدہ ہوگی ایسے تمہاری مرضی ایسے کل سی دھی نہ کی تو کل تجھے کل پڑھ جائے گی لگا اگر کل سے پہلے تو نے اپنی کل میرمانی محترم اپنی کل بیٹا شکریہ اپنی کل سی دھی نہ کی تو کل تجھے کل پڑھ جائے گی انہیں کا کیا کروں دلنے کا جا حسین سے معافی بی بی آپ بہت شکریہ دلنے کا جا حسین بادشاہ سے معافی مان دل کی مان کے دل سے اٹھا اچھا یار تو عدی مر دل کی مان کے دل سے بول بیٹا دل کی مان کے دل سے اٹھا دماغ نے کہا کیا ہوا تو اس قابل ہے کہ معافی ملے پھر بیٹھ گیا دل نے کہا اس نے کہا اتنا بڑا دربار ہے میں اتنا بڑا مجرم ہو پتہ نہیں معافی ملے نہ ملے دل نے کہا گھبرانا میں تیرا شعبہ جنت میں آگیا ملے علاقہ نواب صاحب حسین کی قسم علی رضا آباد جنت میں آگیا ملے اس نے کہا میں تیرا دل ہوں نا اور میرا دل کہہ رہا ہے تو دل والے سے دل سے معافی مان وہ بے دل کا مظہر تجھے دل سے معاف کر دے آئے 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 وہ بے دل کا مظہر اللہ شعب کو اور عزت یہ عطا فرمائے مالک اس کی والدہ کو شہد کامل آئے آئے وہ بے دل کا مظہر تجھے دل سے معاف کر دے اٹھا دو قدم چلا پھر آواز ہے کہاں جا رہا دو دفعہ تجھے پہلے کہ تو اس قابل ہی نہیں کہ تجھے معافی ملے پھر بیٹھ گئے دل نے کہ اب کیا ہوا اس نے دماغ کہتا نہ جا معافی نہیں ملے گئے دل نے کہ اسے چھوڑ اس نے پہلے بڑو بڑو کے کام خراب بڑی سوید میں کیا گیا سکلے مرزی جیسے اس کے ایک مشورے نے رجیم بنا دیا جا معافی مان انہوں نے کہ تجھے تسلی کیوں ہے دل نے کہ میں جو کہہ رہا ہوں مانا کہ تیری ذات کا قد کوئی نہیں ہے شعبہ شعبہ بادشاہ جی بڑی بہربانی انہوں نے مانا کہ تیری ذات کا قد کوئی نہیں ہے یہ بھی کہ تیرے جرم کی حد کوئی نہیں ہے لیکن یہ وہ در ہے جہاں رد کوئی نہیں ہے شبیر سا دنیا میں سمد کوئی نہیں ہے جام مافی مان گھبرانا معصوم ہے مولا ہے زمانے کا ولی ہے مجرم تو ہے تو وہ تو حسین عمر عدیف بولو یار جی جس کے اندر ہے علی وہ بولے ہائے داری نسلہ دی خیر ہم پردیسی دی خیر ہم اللہ اکبر تسی جی ختم ہو گئی میری بات راضی رہی گا اتنی وقت میں نے علی صاحب سے مانگا تھا معصوم ہے مجرم ہے زمانے کا ولی ہے مولا ہے زمانے کا ولی ہے مجرم تو ہے تو وہ تو اور نے کا واقعی جاؤ معافی مل جائے گی اس نے کہاں اس نے کہاں پھر بھی تو نہیں سمجھا کہ ہوا کیا ہے دل نے کا تاخیر نہ کر اور نہ ڈھا خود پہ غزب تو موقع جو ملا ہے تو بنا اپنا سب تو سمجھا ہی نہیں مقصد سلطان عرب تو ہے آج کی شب جنگ کے تلنے کا سبب تو مزاج کے کیا کہنے انہیں کہ آج رات تو جنگ ہو جانی تھی اب باس سخی کو بھیج کے جنگ تالی گئی ہے سمجھا ہی نہیں مقصد سلطان عرب تو ہے آج کی شب جنگ کے ڈلنے کا سبب تو ہرنے کہ اچھا میں اتنا ہم ہوں میری وجہ سے جنگ ٹالی کے دل نے کہ اہمیت کی بات نہیں ہو رہی اپنی کسی مشکل کو کب آسان کیا ہے شاہ نے یہ تیری خود کا سامن ہاں ہاں اللہ ہوا اکبر صدقے ماضی جی وہ مت سمجھ کے حسین نے ہاں دو بن پڑھ لی ہے میں نے تین بن تین ساڑھے تین منٹ جہ اپنی کسی مشکل کو کب آسان کیا شاہ نے یہ تیری خلد کا اٹھا چلا پھر رک گئے اس نے کہ دل ایک بات ہے چلا تو جاتا ہوں لیکن دس لاکھ ہے سامنے چلا تو جاتا ہوں لیکن سلام چلا تو جاتا ہوں لیکن دو چار لوگ نہیں دس لاکھ ہے مارا جاؤ چاک عباس سینے کا کچھ شوق نہیں شکریہ ہے آپ ہم مجھ بھوڑے کو پرداشت دی ہوئے انہیں کہا کیا چاک عباس سینے کا کچھ شوق نہیں ہے تقدیر کے اس زینے کا کچھ شوق نہیں ہے ایک لف دار سبو سبو کہتے پیالے کو کو سر کے سبو پینے کا کچھ شوق نہیں ہے اور کیا حشر طلق جینے کا سلام ہے آپ کو میرے مہتر مدد جی صحیح جی وہ میرا پتر جی علی عصد جی بادشاہ جی مگ تیسرا بند پڑڑ دو بند اور یال مدد کیا چاک عباس ہینے کا کچھ شوق نہیں ہے جی تیروں میرا بچہ کیا چاک عباس ہینے کا کچھ شوق نہیں ہے تقدیر کے زینے کا کچھ شوق بس وقت جس نداقت پہ آگیا میں انتیس منٹ کے قریب پڑ گیا پہنتیس میں نے کہے تھے اسی پہ گفتگو کو تمام کرتا ہوں مقتل میری سے کا مجھ سے ہزار گناہ بہتر پڑتے ہیں ملک صاحب وہ پڑھ دیں گے کل تک جیا تو میں بھی تفصیل سے پڑھ دوں گا پھر یکم بھئی کو انشاءاللہ یکم جون کو مجھے شبی پاک پر آمد کروانی یہ کسر بطول پھر تفصیل کچھ شوق اسے کہ کیوں نہیں جاتا حسین کے پاس بس یہی خوف ہے کہ مارا جاؤں گا جاتا تو ہوں مگر مارا جاؤں گا مارا جائے کلف دائیا دلنے کا سمجھ نہیں نا معصوم سے ٹکر آکے کدھر جانا ہے تُو نے شبیر سے لڑکے بھی تو مر جانا آئے 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 کہنا حت خانوی سلام ہے ہیدر جسے والوں جنہیں ہیدر کہنا آتا ہے جو علم کی چھاؤں میں کھڑے ہو ہیدر 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 سوال اکڑا جی حکم سارے یالی یالی ختم آخری چھے میں سے مہمی ارمانی سمجھ آگا گاسم کو نہیں مولا اس کا میلے گازی اس کا کیا چاہ کبھا سینے کا کچھ شوق نہیں تقدیر کے زینے کا کچھ شوق نہیں کاؤ سر کے سبو پینے کا کچھ شوق نہیں ہے کیا حشر طلق جینے کا بابا جی کچھ شوق نہیں ہے تو آڈے ست کے اس نے کہا معصوم سے ٹکر آ کے کدھر جانا ہے شبیر سے لڑکے بھی تو آخری چھے مصرے ممبر ملک صاحب کے حوالے کل تک جی آپ کو سلام شبیر سے لڑکے بھی تو مر جانا ہے تو نے بادشاہ امکان کے قدموں پہ گرا ایک منظر ہے کل تک جی کل ہی کسی نے مجھے یاد کروایا تو میں آپ کو بادشاہ حر کا آنا سنا ہوں گا اور پھر حسین ی پروٹوکول سنا ہوں کیا پروٹوکول دیا ہے بادشاہ حر کو حسین اور حسین کے کاروان نے کل تک جی کسی نے مجھے یاد کرا دیا تو میں ضرور سنا ہوں گا بارل حر کو سینے لگا دیا حر قدموں پہ گیا حر نے کا معاف کر دے کریم کے بیٹنے کا گھبرائی نہ جس دم تو میری سمت بسط شان گیا تھا تُو نے مجھے روکا میں تجھے جان گیا تیری مردی یار پتہ نہیں یار بھائی مقصول نے کی سنے جڑا چوب کر گیا تیری مردی ہے آخری چھے مصرے میں پڑھ دا میرا اپنا مزاج زاکری آدھا نہیں زاکری نیات بندی ہے اللہ وقت جس دم تو میری سمت بسط شان گیا تُو نے مجھے روکا میں تجھے جان گیا تُو نے مجھے روکا با جواز شاہ جی زاکری نہیں کر دا بیا میں اپنی ذات امام حسین دے کرم دے کوئی بندہ اللہ کائنات دا کوئی بندہ زمین آسمان سارے تول کے ایک طرح تجھ رکھ کے میں واقع تیری ہو گئے حسین فرماتا جس دم تو میری سمت بس اچھان گیا تھا تُو نے مجھے روکا میں تجھے جان گیا تھا تُو کون ہے اس وقت ہی پہچان گیا تھا پہچان گیا تھا تو تیری مان گیا تھا اب آج کے ہوتے ہوئے تُو مجھے روک لے اکبر کی موجودگی میں تُو میرے کافلے کا رخ موڑ دے غازی جیسے جوانوں کے ہوتے ہوئے تُو مجھے میری ورزی بی بی عزت شہزادی عزت آپ جیئے آپ سلامت رہے آپ صدا آباد رہے بی بی عزت دیں آپ ہاتھ ہونچے رہے ہاتھ ہونچے رہے میار قائم رہے آخری چار مصرے پڑ چکا میں بیعت سنو اور ممبر چھوڑ رہے فرماتے ہیں جس دم تو میری سمت بس اچھان گیا تھا تُو نے مجھے رکا شاہ دورانے کا شکریہ تُو نے مجھے رکا میں تُو جان گیا تھا میرے بانی تُو نے مجھے رکا میں تُو جان گیا تھا تُو کون ہے اس وقت ہی پہچان گیا تھا پہچان گیا تھا تو تمہیں مجھے کہا حسین میرے ساتھ چلنے اور میں چلا آیا ایسے جلا آیا میرے پاس عباس اکبر ہے محمد ہے قاسم ہے ایسے بڑے جوان ہے اور میں تیری بات مان گیا تو سمجھے ہی نہیں تُو نے مجھے روکا میں تُجھے جان گیا تھا تُو کون ہے اس وقت ہی پہچان گیا تھا جاگلا حسین فرمات پہچان گیا تھا کہ تُو مجھ سے معافی مانگنا ہے نا نا بات پرانی ہے پرنے کا کیا مطلب علی کلار فرمات ہے میساق میں ہم نے یہ تیرا بخت چنا تھا جس وقت بنا تھا تجھے اس وقت چنا جسے علی کہنا آتا اسے علی کی قسم ہاتھ ہوجا ہائے نری